اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد حالی الطیبین الطاہرین المعصومین والعنت اللہ علی آدائیہ مجمعین من یوم ناہذا الیوم الدین اما بات فقد قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وہو آزدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان صلاوات بحجد محمد آلہ محمد خدا بند علم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے عزیزان اگرامی ایک سوالیہ نشان ہے اور جیسے کوئی کسی سے سوال کر رہا ہو اور پوچھ رہا ہو معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑا چھوٹے سے پوچھتا ہے اور چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے اگر کوئی چھوٹا بڑے سے پوچھے بڑے سے سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا اپنے علم میں اضافے کے واسطے بڑے سے سوال کر رہا ہے اور جب بڑا اپنے سے چھوٹے سے کوئی سوال کرے اپنے سے چھوٹے سے کوئی بات پوچھے تو وہ اپنے علم میں اضافے کے واسطے نہیں کرتا ہے وہ یہ سوال کرنے کے واسطے کرتا ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے ہیں امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے پوچھنے والا خالق ہے سوال کرنے والا اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے کائنات کا مالک ہے وہ سوال کر رہا ہے کیا حل جزاؤل احسان کشن مارک لگاوا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اب اس سلسلے میں آدمی جواب کیا دے گا ہمارا امتحان ہے ہم امتحان گاہ میں ہیں ہمارے سامنے یہ ایک سوال آیا اس سوال کا جواب ہم کیا دیں کہ ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہاں ہو سکتا ہے یا نہیں نہیں ہو سکتا عزیزان اگرامی معاملہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہو بھی سکتا ہے اور احسان کے علاوہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر جس پر جس نے آپ پر احسان کیا ہے آپ نے اس پر احسان کیا وہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں تو احسان کا بدلہ ہو گیا آپ نے میرے اوپر احسان کیا میں نے آپ پر احسان کر دیا لیکن اگر کوئی احسان کرنے والا اتنا بڑا ہے کہ ہمارے احسان کی بلندی اس کے پائے اقدس تک بھی نہ پہنچ پائے تو پھر کیا سوال ہے اس کا کیا جواب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم احسان کا بدلہ اگر نہیں اتار سکتے تو کم سے کم احسان کو یاد تو کر سکتے ہیں سلامات رہی دے محمد علی محمد ہم بھلائیں نا احسان ہمیں احسان یاد رکھنا چاہیے ہماری احسان کی بلندی کتنی ہی ہو مگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہمارے احسان کے طائر کی پرپرواز شل ہو جائے اور وہاں تک نہ پہنچ پائے تو کم سے کم ہم کو یاد تو رکھنا چاہیے ہے اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کوئی کوئی استاد ہے کوئی بڑا شفیق ہے اس نے ایسے موقع کو پر احسان کیا کہ جب ہم کو ضرورت تھی ہم کو ضرورت تھی ہم پریشان تھے پڑھنے کے واسطے ہم کو ضرورت تھی کہ کوئی ہمیں بتائے ایسے موقع کو پر اس نے ہمارا ساتھ دیا ایسے موقع پر اس نے ہمیں پڑھایا ایسے موقع کو پر اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری مشکل حل ہو گئی تو جب مشکل ہماری حل ہو گئی تو اس کا احسان کا بدلہ تو ہم نہیں اتار سکتے تو کم سے کم جہاں ہماری یاد کی ملاقات ہو جائے ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ احسان ہمارے اوپر ہے آپ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا تھا فلہ موقع پر ہم پریشان تھے آپ نے یہ ہماری مدد کی تھی فلہ موقع پر ہم پریشان تھے اس موقع پر آپ سہارہ بن گئے تھے ہم راستے میں سفر میں جا رہے تھے پردیس میں تھے ہماری جیپ کٹ گئی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ارے وہاں آپ سے ملاقات ہو گئی آپ نے ہماری مدد کر دی اب یہاں پر کچھ بھی ہو ہمارے پاس سفر میں تو ہم تنہا تھے سلامت بھیج دے محمد آل محمد ایسی کہانیاں بھی ہیں واقعات بھی ہیں تاریخ میں رکھے میں ہیں اور ایسی کس طرح کے واقعات کچھ پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ صاحب شہزادہ تھا شکار کرنے کے واسطے تیزی سے شکار کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گھوڑے کے اوپر چلا گیا جنگل میں بھٹک گیا راستہ بھول گیا اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے تھی کہ شہزادہ ہے بہت دولت ہے بہت پیسہ ہے سلطنت ہے حکومت ہے سونا ہے چاندی ہے جواہرات ہیں بھوک ہے بھوک لگی اسے جنگل میں بھٹک گیا ہے بھوکا ہے پریشان ہے اور ایک بڑھیا اس کو کچھ دودھ دے رہتی ہے کچھ اس کو شیڑ دے رہتی ہے کچھ اس کو غذا کا انتظام کر رہتی ہے سوخی روٹی کے ٹکڑے غریب بڑھیا کے پاس جو اس کی بھوک مٹانے کے واسطے تھے وہ شہزادے کو پیش کر دیتی ہے اب بتائیے آپ اس کی ساری دولت اس وقت کہاں چلی گئی ساری دولت کہاں چلی گئی آپ شہزادے ہیں تو ہوا کریں مگر اس وقت جب پیٹ کے جہنم میں آگ لگی ہوئی ہے ایسے موقع پر تو عزیز آنے گرامی کم سے کم احسان کو یاد رکھنا چاہیے ہے کہ ہاں فلا موقع پر آپ نے احسان کیا فلا موقع پر آپ نے احسان کیا فلا موقع پر آپ نے احسان کیا محمد و آلِ محمد خدا یہ قسم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی احسان کیا ہے آخرت نبی ان کا احسان ہوگا سلام آج حجد محمد و آلِ محمد جنہوں نے ہم کو خاک سے پاک کیا حضورِ سورِ کائنات کا احسان ہے انسانیت کو اوپر جنہوں نے ہمیں خاک سے پاک کیا ہم کیا تھے ہم درندے تھے ہم وحشی تھے ہم جاہل تھے ہم نہ سمجھ تھے نہ ہمارے پاس علم تھا نہ تمدن تھا نہ تہذیب تھی نہ فکر تھی نہ سوچ تھی نہ سمجھ تھی ہم ایسے وحشی تھے ہم ایسے درندے تھے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے بات بات پر چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر جنگیں ہو رہی ہیں قبیلوں کے درمیان تلواریں نکلی ہوئی ہیں برسوں انسان انسان کا خون بہار آئے کس بات پر ایک معمولی سی بات پر چھوٹی سی بات پر اس بات پر جس بات ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو حضور سور کائنات کا یہ احسان تھا دیدانِ گرامی کہ حضور سور کائنات نے ان وحشیوں کو محذب بنا دیا درندوں کو انسان بنا دیا اور خدای قسم یہ احسان محمد نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جنہوں نے ظلمت سے نکال کے نور کا راستہ دکھایا جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھایا باتیں سے نکال کے حق کا راستہ دکھایا اور وہ سے راستہ دکھا دیا کہ آج پوری دنیا میں انسان انسان ہے مگر مسلمان کی حیثیت ہی کچھ اور ہے یہ حضور سور کائنات کا احسان ہے آج ہم اپنے کو کچھ سمجھتے رہیں آپ غور فرمائیے گا ہم بڑا عالم بڑا تہذیب یافتہ بڑا بہت محضب بڑے ہم سوبر ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور نہ پوچھی آپ ہم کون ہیں ذہا ہمارا ماضی جا کے دیکھئے آپ پاسٹ میں جائیے ماضی جا کر کے دیکھئے تو خدا یہ قسم یہ احسان ہے حضور سور کائنات کا اور پھر جو رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیا صرف اور صرف احسان محمد دنیا ہی میں نہیں ہے بلکہ یہ احسان محمد آخرت میں احسان محمد یہا سے وہاں تک ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی تمہارے اوپر احسان ہے آخرت میں بھی تمہارے اوپر احسان ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد رسول اللہ کہہ دیا دائرہ اسلام میں آگئے مسلمان ہو گئے اب مسلمان ہو گئے اسلام کے دائرے میں آگئے کچھ تم محذب بن گئے کچھ تم تمیز تحریب یافتہ بن گئے کچھ تم ایسے بن گئے کہ ہاں کچھ جاننے لگے مگر ابھی بھی ہم محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد مکمل نہیں ہوئے تھے ابھی بھی ہم ابھی بھی پورا معاملہ آخری منزل تک کہ نہیں تھا اس لیے کہ چلیے ٹھیک ہے دنیا کی حد تک کہ وہ ہمارے باستے کچھ بہتری ہو گئی تھی کچھ اچھانیاں ہو گئی تھی لیکن یہاں کے بعد وہاں کا سفر ہمارا تاریخ تھا وہاں بالکل اندھیرہ تھا اس لیے کہ ہم تو ابھی محمد الرسول اللہ ہی پر دھیرے ہوئے تھے لیکن لیکن اب جب ذرا ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے دیکھا کہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو علیون ولی اللہ اگر نہ کہا تو کچھ نہ کہا سلامہ سے جو محمد آل محمد پورا یہاں سے وہاں تک دنیا میں بھی احسان ہے آخرت میں بھی احسان ہے کہ اب مکمل تمہارے اوپر احسان ہے مکمل تمہاری رہنمائی ہے یہاں بھی تم گمراہ نہیں ہو آخرت میں بھی گمراہ نہیں ہو اور پھر احسان ہے آل محمد کا احسان ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کہ جو مشکل کشابی ہیں اس لیے کہ یہ پورا گھرانا یہ پورا گھرانا خدا کی قسم جن کا احسان ہے جن کا احسان ہے آج ہمارے پاس مذہب آ گیا ہمارے پاس دین ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس اسلام ہے ہمارے پاس حدیثوں کی کتابیں ہیں ہمارے پاس واقعات ہیں ہمارے پاس جو ہم پیدا ہوئے ہم نے دیکھا بڑی اونچی اونچی بنی بھی شاندار مسجدیں ہیں لیکن ذرا تھوڑی دیل کے واسطے سوچئے تو صحیح کہ یہ ہم تک کیسے آیا یہ ہم تک کیسے پہچا اس کے سلسلے میں پوری قربانی ہے اس کے سلسلے میں پورا یہاں سے وہاں تک کاتو بھرا سفر ہے اور خدا کی قسم ایسانِ محمد و آلِ محمد ہے اگر محمد و آلِ محمد نہ ہوتے تو انسانیت کا وجود ہی نہ ہوتا سلامہ دیجے محمد و آلِ محمد اس لیے کہ ہم تو درندے ہوتے ہیں ہم تو ویشی ہوتے ہیں نہ جانے ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن عزیزانِ اگرامی یہ رسول کا احسان علی کا احسان اولادِ علی کا احسان اور پھر علی جبن عبی طالب اللہ السلام کا احسان احسانِ حیدرِ کررار کیا ہے ہم تھوڑی دیر کے واسطے اگر علی کا نام لے لیں علی کا ذکر کر دیں علی کے فضائل بیان کر دیں علی علی کر دیں تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس احسان سے مبرہ ہو گئے ہم فری ہو گئے ہم نے احسان کا بدلہ اتار دیا جو علی کا احسان ہے ہمارے اوپر جو علی کا احسان ہے ہمارے اوپر خدا یہ قسم علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا احسان تو ایک یہ ہے کہ جب بھی ٹھوکر رہی علی کو پکارا علی مدد کو آگئے جب بھی ٹھوکر لگی کہیں پر کوئی ایگریمنٹ نہیں آئے کہیں لکھا پڑ ہی نہیں آئے کہیں کوئی سمجھوتا نہیں آئے لکھا پڑھا ہی ہوتی ہے نا ٹرسم کنڈیشنز لکھے جاتے ہیں کہ یہ آپ کو ماننا ہے یہ ہمیں ماننا ہے یہ آپ کو ماننا ہے یہ ہمیں ماننا ہے تو علی اور علی کے چاہنے والوں اور شیعوں کے درمیان کہیں پر کوئی معاہدہ نہیں ہے کہیں پر یہ ایگریمنٹ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دیکھئے ہم تبھی تک کے شیعہ رہیں گے جب حضرت علی سے آدھا کر لیں کہ دیکھئے ہم گرنے لگیں ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو آپ ہماری مدد کو آئیے گا ہماری مدد کو آئیے گا اور اگر آپ مدد کو نہ آئے تو پھر سمجھوتے گی کہ اگر شر ٹوٹ گئی تو پھر ہم شیعہ نہیں رہیں گے کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہیں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ علی میں اور علی کے شیعوں میں چاہنے والوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو اس پر چاہنے والوں کے دسخط ہوں کہ یہ دسخط کس کے ہیں یہ شیعوں کے دسخط ہیں یہ کس کے دسخط ہیں یہ علی کے دسخط ہیں اور یہ دو کس کے دسخط ہیں کہ بھئی دو گواہ ہوتے ہیں گواہوں کے رسخد ہیں ہے نا یہ گواہوں کے رسخد ہیں ایسا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر کیا ہے صبح و شام تھے ہم پکارا کرتے ہیں ایک بچہ ہر انسان اپنے اوپر رکھ کے سوچے خدا کی قسم ایک بچہ بے انتہا اس کی ماں اس کو چاہتی ہے بے انتہا اس کا باپ اس کو چاہتا ہے اولاد ہیں بے انتہا اس کو عزیز ہیں دل کا ٹکڑا ہے قلب و جگڑ ہے مگر ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ ماں بھی جھڑک دیتی ہے باپ بھی ڈاٹ دیتا ہے صبح و شام تک بچہ زد کر رہا ہے بار بار ماں کو آواز دے رہا ہے بار بار باپ کو پکار رہا ہے صبح و رات ہو گئی ایک منزل وہ آئی کہ ماں نے جھڑک دیا باپ نے ڈاٹ دیا بیٹھا نہیں جا رہا ہے تم سے کیا پریشان کر رہے ہو ماں باپ جس کی ہم اولاد ہیں جس کی ہم اولاد ہیں ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ڈاٹ دیتی ہے جھڑک دیتی ہے بچہ چیختا رہتا ہے پکارتا رہتا ہے مگر عزیزانِ گرامی یہ احسانِ علی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم صبح دے شام تک علی علی کرتے ہیں علی آتے رہتے ہیں صبح دے شام تک جہاں ٹھوکر رگی یا علی جہاں کوئی مشکل آئی یا علی جہاں کوئی پریشانی آئی یا علی جہاں کوئی تکلیف آئی یا علی جہاں کوئی خطرہ آیا یا علی صبح سے لے کر کے رات تک آپ کتنی مرتبہ علی کو آواز دیتے ہیں آپ کو خود اندازہ نہیں آئے مگر ہر مرتبہ مشکل حل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر مرتبہ مشکل حل ہوتی ہے کہ مشکل حل نہیں ہوتی کہ ہر مرتبہ جب آواز دیجئے جب پکاریے علی مدد کو آتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ صاحب ہم نے علی کو پکار لیا علی کا ماتم کر لیا علی کی مجلس کر لی تھوڑی دیر بیٹھ کے علی علی کر لیا تو کیا ہم اسے احسان سے مبلڑا ہو گئے اب آپ پوری زندگی علی علی کرتے رہیں گے تب بھی علی کا اتنا سبھی احسان نہ اُدھر پائے گا سلامات جھجے محمد آلِ محمد دنیا میں احسان ہے آخرت میں احسان ہے اس سفر میں بھی احسان ہے اس سفر میں بھی احسان ہے ادھر بھی احسان ہے ادھر بھی احسان ہے جب تک کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اس وقت تک مشکل حل ہو رہی ہے ہے کوئی ایسا جو کہے ہم نے علی کو مدد کے واسطے پکارا اور علی مدد کو نہیں آئے اپنے تو اپنے غیروں کی مدد کو آتے ہیں دشمنوں کی مدد کو آتے ہیں جو غیر ہیں ان کی مدد کو آتے ہیں بس معاملہ یہ ہے کہ کوئی دل سے آواز دے لے عقیدت نے پکار لے تو علی مدد کو آگئے اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سفر ہے خدا کی قسم دنیا میں یہاں پر ماں بھی ہے باپ بھی ہے بھائی بھی ہے بہن بھی ہے دوز بھی ہیں عزیز بھی ہیں عشیدار بھی ہیں محلے والے بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں سب ہی ہیں لیکن وہ منزل وہ منزل کہ جہاں پر کوئی مدد نہ کر پائے گا کوئی ساتھ نہ دے پائے گا جہاں سے اس سفر کی شروعات ہوئی ملک الموت نے آکے اپنا کام کیا تو سنتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی مشکل ہے وقت نظر بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ملک الموت آکے اپنا کام کرتا یہ معاملہ عزیز آنگرامی ایسا ہے کہ کوئی اس تکلیف سے گزرا ہوا ہمیں بتانے کے واسطے آج تک نہ آیا کوئی بتانے کے واسطے نہ آیا جیسے سب سے تیز زہر دنیا کا پوٹیشم سینائٹ ہے سب سے تیز اتنا تیز ہے کہ زبان پر رکھتے ہی جیسے ہی زبان سے ٹچ ہو فورا انسان اس کی تیزی میں ختم ہو جاتا ہے آج تک کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں بتا پا جا کوئی اس کا مزہ نہیں بتا پا جا اس لیے کہ اٹھنے لمحے رہی نہیں پاتا ہے کہ میزے کو محسوس کر سکے ہیں ویسے ہی ملک الموت نے آگے اپنا کام کیا تکلیف کیا ہوئی پریشانی کتنی ہوئی اس کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ پریشانی سے گزرتے گزرتے بس ختم پورا معاملہ اب بتانے کے واسطے ہم موجود ہی نہیں ہیں وہ تکلیف تو ہم کو آل محمد نے بتائی وہ تکلیف تو ہم کو رسول نے بتائی کہ اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے وقت نظر کیا پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ احسان ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا وقت نظر میں تمہارے سرحانے آنگا میں تمہارے سرحانے آنگا اس کے بعد جب ہمیں قبر میں لاکے لٹا دیا گیا دھک دیا گیا مٹی ڈال دی گئی اب ہم ہیں قبر ہے تنہائی ہے تاریکی ہے اندھیرہ ہے قبر پر فاتحہ پڑھ کے عزیز دوست رشدار چالیس قدم پیچھے ہٹ چکے چلے گئے اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہے منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب ہوگا سوال و جواب حق ہے منکر نکیر کا آنا حق ہے قبر کی تاریکی ہے تنہائی ہے ہم ہیں سوال و جواب کے واسطے منکر نکیر ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو پریشان نہ ہونا قبر میں مر تمہارے سرحانے آنگا میں تمہارے سرحانے آنگا دیکھئے یہ کہانی ہے احسان کی کہانی ہے احسان کی کہانی ہے وقت نزا میں آنگا قبر میں میں آنگا میں تمہارے سرحانے آنگا بے شک قبر میں علی نے آنے کا وعدہ کیا ہے علی قبر میں آئیں گے علی کون ہیں کہ علی مشکل کشاہ ہیں مشکل کشاہ کہتے کس کو ہیں مشکلوں کے حل کرنے والے کو جو مشکل کو حل کرے وہی مشکل کشاہ ہے مشکل کو حل کرنے والا مشکل کشاہ ہے عزیز آنگا ارامی قبر میں بڑی مشکل ہوگی لیکن جب مشکل حل کرنے والا آ جائے اور اس کے بعد اس کے بعد کا سفر کہ پریشان نہ ہونا اب تم چین سے سوتے رہو سوتے رہو محشر میں اٹھو گے آواز دی جائے گی جب آواز دی گئی اور ہم اٹھے تو میدان محشر تھا میدان محشر میں پل سرات سے گزرنا ہے آمال کا تلنا ہے اس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا آمال تولے جا رہے ہیں ترازو کے دو پلے آئیں ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف برانیاں ہیں نیکیاں ہیں بدیاں ہیں برانیاں ہیں ہمارا برانیوں کا پلہ بھاری ہے نیکیوں کا پلہ بہت ہلکا ہے بہت ہلکا ہے اس موقع پر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی آواز آئی کہ اگر تم میرے جانے والے ہو پریشان نہ ہونا شفاعت کرنے والا تو میں ہوں سلامات بھیج دے محمد آلے محمد پل سرات اس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اللہ اکبر آپ اور کیجئے کہ بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پاسے گزرنا ہے اور ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے اس پل سے گزرنا ہے بڑا مشکل کام ہے کہ جہاں ذرا سا لڑکھڑائے جہاں ذرا سا ڈس بائلنس ہوئے جہاں ذرا سے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی پھر وہیں کو پڑ گئے نیچے پھر وہیں کو پڑ قصہ تمام ہے لیکن کیا کہنا علی جب نے ابھی طالب علیہ السلام کا خدا کی قسم عجیب منظر ہوگا اس منظر کی ہمیں خبر دی گئی ہے اس لیے کہ یہ ابھی منظر ہوا نہیں ہے ہمیں اس کی اطلاع دی گئی کہ ایک طرف آدم سے لے کہ آخری انسان تک یہاں سے وہاں تک انسان کی بھیڑ ہے پل سرات ہے پل سرات سے گزرنا ہے بار سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز مگر کیا کہنا پل سرات کے اس طرف سامنے علی گھڑے میں آئے علی گھڑے میں آئے وہ سامنے علی گھڑے میں آئے اب ادھر سے گزر کے جانا آئے عزیز آن اگرامی کیا کہنا دنیا میں ہم جس کا نام لیتے رہتے تھے جب سامنے نظر آئے گا تو علی علی کہتے میں گزر جائیں گے جہنم علی علی کہتے میں گزر جائیں گے اور علی کی آواز آئے گی جہنم یہ تیرا والا ہے تو اسے لے لے جنت یہ میرا والا ہے تو اسے لے تو عزیزان اگرامی یہ احسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے احسان دنیا ان احسانات کا کیا بدلہ اتار سکتی ہے ہے کسی میں طاقت ہے کسی میں اتنی ہمت ہے کسی میں یہ مجال کہ ہم ان احسانات کا بدلہ اتار سکیں اور جیسا میں نے ابھی اپنے بیان میں آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ کہیں کو پر کوئی ایگرمنٹ نہیں ہے لکھا وہ نہیں ہے علی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرنے کے واسطے آئیں مگر کیا کہنا اس کریم کا کیا کہنا اس مولا کا کیا کہنا اس آقا کیا کیا کہنا اس مشکل کشا کا کیا کہنا اس مددگار کا کیا کہنا اس علی کا کہ جو اپنے چہنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر لمحے مدد کو آ جاتا ہے سلامہ بھیجے محمد آئے محمد بس عزیدان اگرامی بس چاہیے تو یہ ہے کہ انسان محبت میں کھوٹ نہ ہونا چاہیے محبت خالص ہونا چاہیے پیور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے اس لیے کہ جو مدد کرنے والے ہیں وہ دلوں کا حال جانتے ہیں وہ دلوں کا حال جانتے ہیں اور صرف دلوں ہی کا حال نہیں جانتے ہیں بلکہ نسلوں کا حال بھی جانتے ہیں نسلوں کا حال سے واقع ہے ان کے سلسلے میں کوئی کھوٹ نہ ہو مال کھڑا مال ہونا چاہیے خالص مال ہونا چاہیے پیور مال ہونا چاہیے مال میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف علی سے محبت بھی ہے دوسری طرف دشمنان فاطمہ زہرہ کی طرف جھگاو بھی ہے سلامات بھیجے محمد آل محمد خالص کھڑا سونا ہونا چاہیے جو ان کا کرم ہے جو ان کا احسان ہے اور پھر دنیا میں ہم کر ہی کیا سکتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے ہماری مجال کیا ہے بس معاملہ اتنا سا ہے کہ ہم محبت میں جو تحفہ ان کو پیش کریں وہ تحفہ خالص ہو اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو اس میں کوئی عیب نہ ہو تب ہی تو اس سرکار میں قبول ہوگا تب ہی تو علی کی یہ آواز آئے گی دن جنت پر کہ شیعہ تو نہ مانا ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور عزیزانِ گرامی یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے بزرگ اور محترم جناب ازر کنتوری صاحب کی طرف سے ام محترم خطیب الریفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے ہی صالح صاحب کی مجلس جنہوں نے بھی پوری زندگی اپنی ذکر اہل بیعت اور مد اہل بیعت میں گزاری پوری زندگی اہل بیعت کی مدحہ کرتے ہیں بے شک بے شک دلوں کا حال جاننے والا تو وہ ہے دلوں کا حال وہ جانتا ہے دلوں کا حال محمد و آل محمد جانتے ہیں دلوں کا حال اہل بیعت جانتے ہیں مگر انسان کو چاہیے کہ جب ان کی سرکار میں جائے ان کی سرکار میں پہنچے تو جو توفہ محبت کا لے کے جائے وہ خالص توفہ میرے چچا ضرور تھے مگر میں سلیم امبر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس میں کوئی غلط بات دکھاوا یا بنابٹی کوئی بات نہیں ہے جب سے میں نے ہوش سبھالا آنکھ کھولی تب سے میں نے اپنے چچا کو اہل بیعت کی محبت میں سرشار دیکھا اس واسطے کہ دیکھئے انسان اہل بیعت کی محبت میں الگ الگ طریقے سے نظرانے عقیدت پیش کرتا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح کوئی فرش مجلس بچھاتا ہے کوئی اس فرش پر آکے ذکر میں شامل ہوتا ہے کوئی تبرک تقسیم کر رہا ہے کوئی آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے الگ الگ طریقے سے انسان محبت کے نظرانے پیش کرتا ہے ہر شخص نہ شاعر ہوتا ہے ہر شخص نہ ذاکر ہوتا ہے ہر شخص نہ خطیب ہوتا ہے ہر شخص نہ کوئی مرسیہ خان ہے مرسیہ گو ہے لیکن آپ بھی کس طریقے سے اپنی محبت کے نظرانے پیش کرتے ہیں کوئی محبت میں آنسو بہا رہا ہے کوئی محبت میں دن و رات کی پرواہ کیے بغیر موسم کے سرد یا گرم ہونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے آرام کو چھوڑ کے اپنی تکلیف کو چھوڑ کے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے فرش آزا پر آتا ہے چلو فلا جگہاں مجلس ہے فلا جگہاں قصید خانی ہے فلا جگہاں محفل ہے فلا جگہاں مجلس میں ہو لیں فلا جگہاں عالم میں ہو لیں فلا جگہاں تابوت میں ہو لیں تو الگ الگ طریقے تو اشواق چچا مرہوم نے جو اپنی زندگی گزاری صرف ایک خطیب ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ جیسے ہو سکا اس طریقے سے انہوں نے خدمت کی ایک شاعر کی حیثیت سے بھی اہل بیعت کی مدح کی مدح اہل بیعت میں سلام قصید مرسی منقبت نوحے وغیرہ وغیرہ ہر سنف سوہن پر انہوں نے تب آزمائی کی اور اہل بیعت کی مدح اس کے علاوہ میں ان کے سیوم کی مجلی سمین ایک چیز پڑھی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ خیال آئے کہ وہ ذاکر تھے شاعر بھی تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انجمن میں نوحہ خانی اور سینہ زنی بھی کرتے تھے ان کا ابتدائی زمانہ جو لڑک پن انسان کا ہوتا ہے جو بھی کل ینگ عیج ہے اس میں انجمنوں میں نوحہ خانی بھی کرتے تھے عالم بھی اٹھاتے تھے ہمارے محلے کے جو لوگ تھے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا والد سے سنا خود اپنے چجہ سے سنا کیونکہ ہم عمر جو لوگ تھے لڑکے والے محلے کے ہمارے انہوں نے مل کر کے ایک انجمن بنائی اس انجمن میں جیسے محلے کے بچے مل کر کے کوئی انجمن بناتی ہیں ویسے ہی ایک انجمن بنائی جو انجمن میں جو نوحہ خانی کرتے تھے وہ شواق سچا نوحہ خانی کرتے تھے اور اس واقعے کو میں نے پڑھا ان کے سنجم کی مجلس میں کہ انجمن عابدی ایک آزمیہ کے جو صاحب بیاس تھے جناب چھجن صاحب پاکستان چلے گئے تھے کراچی چلے گئے تھے کراچی میں ان کا انتقال ہوا ان کے عصال سواب کی مجلس انجمن عابدی ایک آزمیہ نے روز ایک آزمین میں کی اس مجلس کو انہوں نے خود پڑھا عصال سواب کی مجلس بھی خود ہی پڑھ ہی انجمن عابدی ایک آزمیہ نے کی تھی اور اس کے بعد خود ہی انجمن میں نوحہ خانی بھی کی نوحہ خانی کس طرح کی کہ چھجن صاحب کا ایک خاص اور مقصوص انداز تھا نوحہ پڑھنے کا اب بہت شاید کم وہ بزرگ بچے ہوں جنہوں نے چھجن صاحب کو سنا ہو ان کا متعلق یہ سنا بزرگوں سے کہ چھجن صاحب اس طرح سے نوحہ خانی نہیں کرتے تھے جیسے آج نوحہ خانی ہوتی ہے ایک دائرہ بنایا جاتا تھا یہاں سے وہاں تک دائرہ جیسے اتنا بڑا یہ حال ہے اور اس دائرے میں تہل کر کے یہاں سے وہاں تک مرسول سلام پڑھ رہے نوحہ پڑھ رہے ہیں سواب میں اشواق سچانے بھی نوحہ خانی کی تھی اس ہی انداز میں اور پھر عزیز آن اگرامی میں نے اس چیز کو لکھا جو خطیب الڈفان نمبر آ رہا ہے ابھی تئیس تاریخ کو آپ سے گزارش ہے کہ جو برسی کی مجلس ہے والد مرہوم خطیب اکبر مولانا مرزا احمد اتھر صاحب اور ام مرہوم خطیب الڈفان مولانا مرزا احمد اشواق صاحب کی برسی کی مجلس تئیس سروری اتوار کے روز بڑے بڑے میں منقض ہوگی آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے تو اس میں اس کا رسم جرا ہوگا تو مضمون میں نے بھی گھر گوشتا تھا اس باوہ سے بلند گریہ کرتے تھے اس رونے کی آواز سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج شہادت کی تاریخ ہے شخص اچھا کہ گریے کی صدا آرہی جب ہم چھوٹے تھے کم سنی تھی وہ عمر جو بہت کم ہوتی گریے کی صدا آرہی ہے رونے کی صدا آرہی ہے اور اس آواز سے پتا چلتا تھا کہ آج کوئی شہادت کی تاریخ ہے کوئی غم کی تاریخ عزیزان اگرامی بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا ہم بہت مشکور ہیں ہم اپنی طرح سے اور اپنے خانوادے کی طرح سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم شکریہ آدھا کریں ہمیں عزغر بھائی کا ابو زر بھائی کا جن لوگوں نے اس مجلس کا احتمام کیا اور ہم آپ تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں ہمارا پورا گھر آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے والد کے انتقال کے موقع پر چچا سے جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ آپ حضرات نے شکر کی اور شکر کرتے ہیں اس کے واسطے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی محبتوں کا شکریہ آدھا کرنے کے واسطے عزیزوں یہ حسین کا غم اور پھر ہمارے اور آپ کے بیش تو تعریف کا ذریعہ حسین ابن علی ہیں وہ کربلا کا بیکس وہ مظلوم جو کربلا کے میدان میں اکیلا تھا جس نے ایک دو پہر میں بہتر جنازے اٹھائے ایک دو پہر میں بہتر میتے اٹھائیں کبھی دوستوں کے لاشے کبھی عزیزوں کے لاشے کبھی دل کے ٹکڑوں کی میتے حسین سب میتوں کو اٹھا کے شہید ایسا تھا جس نے وسیعت کی تھی آقا میرا جنازہ خیمے میں لے کے نہ جائیے گا مولا میری میت کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا ہاں آپ سمجھ گئے نا کہ وہ کون تھا وہ حسین کے لشکر کا علمدار جس کے حوالے حسین نے صبح آشورہ پرچم میرے بھئی تم میرے لشکر کے علمدار ہو کیا کہنا اس علمدار کا کیا کہنا اس جری کا جس نے ایک دو پہر میں اس طرح سے علمداری کی کہ عباس حشر تک کے علمدار ہو گئے ہاں عزیز آن ارامی عباس حسین کے بازو کی طاقت حسین کے بازو کی قوت وہ اور آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے تو علی اکبر نے حسین کی کمر کو سہارا دیا اور حسین کو لیے وے عباس کے سرحانے پہنچے تو ابھی بھائی زندہ تھا ابھی بھائی موجود تھا بھائی نے بھائی کا سر اٹھا کے اپنے زانو پر رکھا اور اس کے بعد جملہ کہا میرے بھائی تم دنیا سے چلے گئے اپنے بھائی کو اکیلا چھول گئے اور حسین نے مرسیہ پڑھا عباس کے سرحانے حسین نے مرسیہ پڑھا اور مرسیہ کا مطلب یہ تھا شعر کا مطلب یہ تھا کہ عباس اب تمہارے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھی اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہارے اکمینان میں سویا کرتی تھی اس کا مطلب سمجھ گئے نا آپ کے کیا ہے کیا فرمایا حسین نے عباس سے عباس وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف میں جاگہ کرتی تھی یعنی لشکر یزی سوئے گا زینب جاگے گی امہ کلزوم جاگیں گی سیدانیا جاگیں گی میں کہوں گا مرزیہ پورا پڑھئے اے عباس تمہارے عباس زینب کے سر سے چادر چھنے گی سکینہ تماش کھائے گی باز وہ میرے سیا بنیں گی تیار بد یار پھر آیا جائے گا ظالم صدا دے گا یہ زینب ہے یہ امہ کلزوم ہے یہ سکینہ رقیہ